بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے On a Common Cold آسبرٹ سٹویل کا لکھا ہوا ایک انتہائی زبردست شوٹ ایسے ہے بی ای سی کے پیپرز کے پوائنٹ آف یو سے ایک انتہائی امپورنٹ ٹوپک On a Common Cold Common Cold کہتے ہیں زکام کو زکام جو ہے یہ بڑے ایک جنرل چیز ہے اور یہ اس لئے کہتے ہیں cold that one is common is called Common Cold تو Common Cold جو ہے یہ ایک عام سی چیز ہے یہ کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے فلو ہے لیکن مصنف نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ جناب اس سے attitude change ہو جاتا ہے اس سے جناب بڑا humorous behavior ہمارا ہو جاتا ہے اور بہت بہت زیادہ sad اور precarious conditions بھی ہو جاتی ہیں ہماری because of Common Cold تو یہ ابھی Corona virus اور Corona یہ سارا کچھ سین بھی جو ہے وہ اسی Common Cold کا ہی حصہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی وہی زکام والی ساری جو تھے وہ سمٹم سے تو اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس point of view سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ papers کے point of view سے on a common cold بہت important short essay ہے so let's start on a common cold Osbert Sitwell کا لکھا ہوا questions اس کے جو important ہیں how has the writers used irony exaggeration humor created effects of a common cold مصنف نے کیسے irony exaggeration مبال کا میزی مزا کس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ جس بندے کو common cold ہو جائے اس کے effects پر کیسے کیا سرنداز ہوتا ہے do you think the writer has appealed of the essay on matter rather than the subject matter مصنف نے غالبا مضمون کے اوپر زیادہ زور دیا ہے کیا آپ اس پاس اتفاق کرتے ہیں یا papers میں on a common cold کے حوالے سے کوئی بھی question آ جائے ایک دفعہ question آ گیا ہے paper میں how the people's behavior changed in common cold تو تب بھی آپ یہی لکھیں گے یہاں paper میں کہا گیا تھا describe the historical importance of a common cold so you will write down the same answer صرف چند ایک لائنیں آپ نے خود سے لکھنی ہوتی ہیں جو relevant with questions ہوتی ہیں ایک دو سنڈینس تو آپ خود لکھ سکتے ہو تو وہ ایک دو سنڈینس آپ نے آنسر کے شروع میں یا end پہ آپ نے لکھنی ہے so let's start the essay on a common cold is a humorous account of the effects of common cold مضمون common cold اصل میں زکام کی وجہ سے جو مزاہیہ قسم کے effects create ہوتے ہیں اس کی حوالے سے تفصیل ہے writer creates appeal in his essay through the subject matter موضوع کے ذریعے سے مصنف اپنے اس کہانی کے ذریعے سے اس مضمون کے ذریعے سے appeal کرتا ہے it is replied with irony and exaggeration یہ بھرپور ہے irony سے irony سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر کچھ اور حقیقت میں کچھ اور کہا جائے تنزیہ اور اس کے ساتھ ساتھ exaggeration موبالگا میں اسی سے بھرپور ہے which create humor جس سے مزاہ create ہوتا ہے interest دلچسپی create ہوتی and fun اور fun create ہوتا ہے irony is the difference of appearance and reality یہ بتا چکا پہلے ہی آپ کو کہ irony کیا ہوتا ہے اس میں جو ظاہری طور پر چیز نظر آ رہی ہوتا ہے اور حقیقت میں جو نظر آ رہی ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے while exaggeration is a boastful description جبکہ exaggeration کیا ہوتا ہے موبالگا میں اسی جس میں شیحی بگار کا تفصیل فراہم کی جاتی ہے the title is ironic چونکہ titally common cold یہ بھی ironic ہے اور definitely though it is a common cold yet it affects drastically in the ass اگرچہ یہ عام سی بیماری تو کام ہو گیا اس سے جراسیم خود ہی مرمور جاتی ہیں لیکن یہاں پہ مصنف نے بڑے خوفناک انداز میں common cold کو پیش گیا ہے the three aspects of the common cold which are symptoms its effects on the patient and its historical role are ironic and exaggerated in this ass تین پہلو خاص طور پر common cold کے حوالے سے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے اس کی علامتیں ہیں اس کے patient کے اوپر اثرات ہیں اور اس کا تاریہی پسے منظر یہ سب کچھ مصنف نے ironical way سے اور exaggeration کے ساتھ بیان کیا ہے the effects of the common cold are many and drastic according to the ass مضمون کے مطابق common cold کے سرات بہت زیادہ ہیں the writer has described them through the series of daily experience مصنف نے روزانہ کی experience کے ذریعے سے ان کو بیان کیا ہے common cold has many symptoms اس کے کئی ایک علامتیں ہوتی ہیں it affects human beings in many ways یہ انسانوں کو کئی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اچھے میں آپ کی چیز بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں effects لکھا ہے اے ڈبل ای ای سی ٹی ایس اوپر بھی effects لکھا ہے ای ڈبل ای سی ٹی ایس تو آپ سمجھیں کہ شاید سر نے جو ہے وہ spelling غلط لکھ دیئے دوسری مرتبہ ایسا نہیں ہے جناب یہ جو ای ڈبل ای ای سی ٹی ایس effects ہے اس سے مراد ہے اثر کرنا یہ verb ہے اور ای ڈبل ای ای سی ٹی ایس یہ effects اثر یا اثرات چکہ ہے اس بھی ساتھ رکھئے گا یہاں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے effects کے spelling ٹھیک ہے سو آپ نے کتن یہ نہیں سمجھنا کہ یہ effects کے spelling غلط ہے یہ کئی طرح سے انسانوں کو سنداز ہوتا ہے یہ تبدیلی لے گیاتا ہے جسم میں بھی اور اس سے خانسی شروع ہوتی ہے زکام شروع ہو جاتا ہے جناب پین دانتوں میں درد شروع ہو جاتی ہے لیمز میں درد شروع ہو جاتی ہے اور بالوں کی جڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے یہ مسننف کی یہ جو ایسے لائنز ہوتی ہیں جو انورٹر کماس کے لکھے ہوتی ہیں یہ تیکسٹ بک میں سے لیگی لائنز ہیں دانتوں میں درد اور جڑوں میں بالوں کی جڑوں میں درد تو کیا ہوتا ہے کامن کول بلکل تبدیل کر دیتا ہے انسان کے اس existence کو جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے یہاں پہ ویری سے مراد ہے کسی چیز پر جب زور دیا جاتا ہے تو اس کا لیے لفظ ویری استعمال کیا گیا ہے جیسے مسار کے طور پر میں کہوں یہ یہ وہی آدمی جو مجھے کال مرا تھا تو یہاں ویری سمرا بہت نہیں بلکہ سٹریس کرنے کے لیے یہاں پہ ویری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پیتھرس together with a slightly hysterical humor and alters the spirit the very nature of the person it attacks غم بڑھ جاتا ہے دکھ بڑھ جاتا ہے مزہ بڑھ جاتا ہے جو شو ولولہ بدل جاتا ہے جس پہ یہ حملہ کرتا ہے moreover مزید یہ کہ the attitude becomes perverted attitude بھی تھوڑا سا pervert change ہو جاتا ہے وہ بندہ جو ایسے اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ غیر ممولی کام کا نشو کر جاتا ہے وہ ان لوگوں سے ملتا ہے جن کو ناب سند کرتا ہے مسان اپنی ایک کزن کی مثال دیتا ہے جو اس کے پاس کام کول کے باوجود ہے وہ بندہ بھی اگر زکام لگ جائے تو وہ تھی ٹر میں چلا جاتا ہے وہ جنا لیتا ہے کنسرد حال میں چاہ جاتا ہے یہ تمام تبدیلیاں آئیرونک ہیں مصنف مبالگا میں سی کار رہا ہے اس کا تاریخی پس منظر بہت زیادہ ہے انگلینڈ کیلئے یہ نعمت ثبت ہوا نیپولین کو کامن کول کول کس کس ہوئی اس مضمون ہٹلر کو اور اس کے ساتھ روم کی کیسر بادشاہ کو شکست ہوئی تھی اس کا بھی تعلق کومن کول سی تھا یہ تمام چیزیں آئیرونک ہیں ایکزگریشن سے برپور ہیں مضاہ یہ پڑھنے والے کی دلچسپی کو بڑھا جاتا ہے کومن کول گم لے کر آتا ہے تنس اور دکھ لے کر آتا ہے اس نے انسانی تاریخ میں تباہی پھیلا دی یہ تاؤن لے کر آیا جس کی ماضی میں لاکھ لوگ بھر گئی بھر گئی اسے بھر گیا بھر گئی کمیونیٹی کی پورے علاقے میں پھیلا بھر گئی کومن کول دیس پھر گئی پھر گئی پھر گئی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کومن کول جو ہے اس کی ابائی بیماری جو ہے وہ تاؤن ہے میرے اس کی تاریخ بہت لمبی ہے تاریخ تاریخ پویٹری تکہ یہ الیزبتان پویٹری کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر موجود ہے وہاں پہ یہ لائنز کہیں لکھی ہوئی ہیں الیزبتان پویٹری کے اندر کہ جناب کومن کول جو ہے اس نے دنیا میں بہت اہم کردار دا کیا نیپولین کو کومن کول کے مقام پر شکست ہوئی یہ سکسس کو منصوب کیا گیا دیوک اف ویلنگ اور بلچر کے ساتھ دیوک اتھے نواب کو کومن کول 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 سگنیف روال ایکسیشن آف رومن ایمپائر بائی جولیس سیزر اور یہی کومن کول کول دا جس نے ایک انتہائی اہم کردار دا کیا اور رومن سلطنت جولیس سیزر کی تخلیق ہوئی مور آور ایٹ ہیٹ 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 جنرلز آف بلٹیش آرمی آرمی کمانڈ فور اگریٹ وار سیزر مزید کہ کئی کمانڈ کو اس نے چھینکی آنے کی وجہ سے رڑائی لڑنے سے روک دیا دس کومن کول ہیٹ بکم دس کومن کول ہیٹ بکم ان در ریسن ٹائن شیپ آف کرونا وائرس اب یہ کہہ سکتے کہ کومن کول آج بھی موجود ہے کرونا